السلام علیکم عمران خان صاحب ہم کچھ پاکستانی نوجوان ہیں سیٹلڈ پاکستان اور ابرارڈ مختلف جگہوں پر یو ایس آسٹریلیا میڈل ایسٹ یورپ جہاں کئی پہ بھی ہم ہوں ہمیں پاکستان سے محبت ہے ہم آپ سے بہت ٹائم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں آپ کے منسٹرز ایون آپ کے پرسنل سٹاف تک ہم نے رابطہ کیا سیلوی آر ناٹ شور کہ آپ تک ہماری بات پہنچی ہے یا نہیں اپرسن نیم محمد قاسم ان کو بہت عرصے سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں خواب آ رہے ہیں اور انہیں خوابوں میں رہنمائی دی جاتی ہے کہ کیسے پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے امت مسلمہ کیسے اندھیروں سے باہر نکل سکتی ہے آپ کی حکومت کے بارے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملی بلکہ الیکشن والے دن کا خواب ہے یہ کہ 25 جولائی 2018 کا کہ عمران خان وزیراعظم تو بن جائیں گے لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکیں گے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں آپ اس ٹویٹ کے ڈسکرپشن میں یوٹیوب کا لنک موجود ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بیک ڈیٹس میں وہ سارے کے سارے ڈریمز اپلوڈ ہیں آگست 2018 میں محمد قاسم نے خواب میں دیکھا کہ عمران خان کے زیر اثر علاقے میں زمین دھنس جاتی ہے کافی بڑی جگہ میں یہ قدرتی آفت کو ظاہر کرتا ہے جو پھر اپنے بعد میں ایک کرونا کی صورت میں دیکھا جس پر پوری قوم مبتلا ہوئی اسی طرح باقی چیزیں یہ ان کے خواب میں دکھا دیا گیا تھا اپریل 2019 میں محمد قاسم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے اور اپنے اتحادیوں کی طرف سے مشکلات اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپریل 2019 کا ہی خواب ہے جس میں محمد قاسم نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ مہنگائی کو بھی کنٹرول نہیں کر پائیں گے پھر ایک خواب میں محمد قاسم نے دیکھا کہ آپ بہت سارے پلانز بناتے ہیں لیکن آپ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے جس طرح آپ چاہتے ہیں یعنی آپ کے لیے ایک مسئلہ ختم ہوتا نہیں ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے اور پھر محمد قاسم اس خواب میں کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپزند ہے تو اگر محمد قاسم کے خواب آپ کے بارے میں ابھی تک پورے ہوئے ہیں تو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پاکستان کے شاندار مستقبل کے بارے میں جو محمد قاسم نے خواب دیکھے ہیں تو وہ بھی یقینا پورے ہوں گے بہت شکریہ